اسلام علیکم ناظرین احمد رانا ویوز میں خوش آمدید اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں بلکل خیر و حفظ کے ساتھ ہو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چائنہ کی ون چائنہ پالیسی کے حوالے سے اور ون چائنہ پالیسی ہے کیا اس کا امپیکٹ کیا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں سپیشلی دنیا میں دو بڑی تاتیں ایک طرف یونائٹڈ سٹیٹس اور ایک طرف چائنہ دونوں دو ہزار بائیس میں ایک جنگ کے بلکل قریب آنے کے بعد اس جنگ سے دور ہوئی اور وہ جنگ بھی ون چائنہ پالیسی کے حوالے سے ہی ہونے والی تھی اس جنگ کا مطلب کیا تھا اور اس کے امپیکٹ کیا ہے سب سے پہلے ون چائنہ پالیسی کو اگر میں بریفلی آپ سے ایکسپلین کروں تو ون چائنہ پالیسی چائنہ کا سمپل سا سٹانس ہے کہ چائنہ کو ایک چائنہ کے طور پر تائیوان کے ساتھ ایکسپٹ کیا جائے اور تائیوان جو ہے اس کو الگ ریاست کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے وہ ممالک جو تائیوان کو الگ ریاست کے طور پر مانتے ہیں وہ چائنہ کی ون چائنہ پالیسی کا احترام نہیں کرتے اس ہی وجہ سے چائنہ کسی بھی ایسے ملک سے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں رکھتا جو تائیوان کے ساتھ براہ راست سفارتی تعلقات بناتے ہیں اگر ہم چائنہ کے بات کریں تو چائنہ دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی ہے یونائٹڈ سٹیٹس کے بعد اور اٹھاران ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی ہونے کے بعد اس کا پوری دنیا کے اوپر نہ صرف ایکسپورٹ کے اندر دنیا کی ٹریڈ کے اندر بلکہ بہت سارے بی آر آئے بیلٹ روڈ انیشیٹیو جیسے پروجیکس کے ساتھ دنیا میں اس کا جو سٹریٹیجک ویزن ہے وہ نہ صرف برز چکا ہے بلکہ اس کی جو سافٹ پاور ہے وہ بھی بہت سارے ممالک کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے اس وجہ سے دنیا کے ایک سو چالیس ملکوں کے ساتھ بیلٹ روڈ انیشیٹیوز کو کنیکٹ کرنا اور بی آر آئے کے ساتھ ساتھ ایک سو چالیس ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چائنہ کی جو ایکنومک طاقت ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں اب اگر ایک طرف چائنہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی وان چائنہ پالیسی کا سب احترام کرتے ہیں ایسے میں کچھ ایسے ملک بھی ہیں جو چائنہ کی وان چائنہ پالیسی کا احترام نہیں کرتے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ چودہ ملک ایسے ہیں جو چائنہ کی وان چائنہ پالیسی کا احترام نہیں کرتے یا ڈائریکلی تائیوان کے ساتھ اپنے سفاتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں ان ممالک میں شاید ان ممالک کا نام آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا جیسے گویٹیمالا ہے ایک ملک ہے ہیٹی ہے ہالی سی ہے ہنڈراس ہے اس کے بعد مارشل آئیلینڈ ہے اور نورو جیسے جو کنٹریز ہیں یہ ایسے ملک ہیں جن میں سے شاید بہت ساروں کے نام آپ نے نہیں سنے ہوگے اور یہ ٹوٹل چودہ ملک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ڈائریکلی انفلوینس نہیں ہے بای چائنہ یا چائنہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ صرف واحد ملک ہیں جو چائنہ کی وان چائنہ پالیسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن دوسری طرف جو ملک چائنہ کی وان چائنہ پالیسی کے ساتھ ہے وہ چائنہ کے ناصف سفارتی تعلقات میں بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں بلکہ وہ جب بھی چائنہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی ٹریڈ ڈیل یا کسی بھی طرح کا کوئی پیکٹ سائن کرتے ہیں تو اس کی جو بیسک کنڈیشن ہوتی ہے وان چائنہ پالیسی ہوتی ہے اب وان چائنہ پالیسی یعنی تائیوان کو الگ سے خطہ یا الگ سے سٹیٹ نہ ماننا چائنہ کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے تو سب سے پہلے اس کی کچھ امپورٹنٹ کیوں ہے پہلی چیز ہے سفارتی تعلقات تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ چائنہ کی وان چائنہ پالیسی میں دو ملک ایک طرف چائنہ اور دوسری طرف تائیوان ایز ای ملک اپنے آپ کو ریکنائز کروانا چاہتا ہے تو دونوں میں جیت کس کی ہے وان چائنہ پالیسی چائنہ کا اتنا بڑا دپلومیٹک ون ہے اتنا بڑا سٹانس ہے کہ اس نے ہر ملک کے ساتھ اپنے تعلقات صرف اس بات پر استوار کیے کہ کبھی چائنہ کو الگ سے ریاست نہیں ماننا یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے اور اس بات میں نہ صرف چائنہ جیت چکا ہے بلکہ یونائٹڈ نیشن جیسی بڑی اورگنائزشن نے بھی 1971 میں باقاعدہ چائنہ کی وان چائنہ پالیسی کو کریکنائز کیا اور چائنہ کو ایک الگ ملک کے طور پر ایکنائز کیا دوسری طرف اگر ہم یونائٹڈ سریٹس کی بات کریں تو 1979 میں جیمی کارٹر پریزیڈنٹ نے بھی چائنہ کی وان چائنہ پالیسی کا اعترام کیا تائیوان کے ان کنسرنز کو بھی اکنالیج کیا کہ ہم آپ کے جو لیجٹی میٹ کنسرنز ہیں ان کے ساتھ ہیں اور نہ صرف وہ اس کے ساتھ ہوئے بلکہ انہوں نے ٹریڈ ٹائز کلچرل ٹائز اور جو آمز ہتھیار دینے کا جو ٹیکٹس ہیں وہ تائیوان کے ساتھ تیہ کیے اور یہ کہا کہ جتنی بھی ڈیفنس کی ضروریات ہیں تائیوان کی وہ ہم پوری کریں گے جس پہ بہرحال چائنہ اینائے ضرور ہے لیکن اس پیکٹ کے بعد سکس ایشورنسز اور تائیوان ریلیشن ایکٹ جیسے معاہدے تائیوان کے ساتھ ہونا یونائٹڈ سریٹس کی پالیسز کا حصہ رہا یہ بات آگے چلتی ہے اگر ہم ڈیپلومیٹک ٹائز کی بات کریں تو پوری دنیا میں سارے ملکوں کا وان چائنہ پالیسی کا اعترام کرنا اور بڑی ریاستیں سپیشلی رشیا کے اگر بات کریں سنگاپور اس ریجن کی بڑی ایکانومیز کی اگر بات کریں جیپین کی بات کریں آسٹریلیا کی بات کریں یہ سارے وہ ملک ہیں جو چائنہ کی وان چائنہ پالیسی کا اعترام کرتے ہیں اور پاکستان خود بھی وان چائنہ پالیسی پر کاربند ہے اگر ہم ڈیپلومیٹک وین کے ساتھ ساتھ تائیوان کی پوزیشن کو دیکھیں تو تائیوان اس ساری پوزیشن میں انٹرنیشنل آئی سولیشن کا شکار ہے بہت ساری چیزیں وہ بہت سے ملکوں کے ساتھ ڈریکلی نہیں کر سکتا جیسے اگر ہم نے جیسے کہا کہ دنیا سفارتی تعلقات تائیوان کے ساتھ رکھے گی تو وہ وان چائنہ پالیسی کا اعترام نہیں کرے گی تو یونیٹڈ سٹیٹس نے بھی اپنا باقاعدہ سفارتی دفتر باقاعدہ ڈیپلومیٹک ایمبیسی جو ہے وہاں پر اوپن نہیں کی ہے بلکہ امریکن انسٹیٹوٹ آف تائیوان کے نام سے وہاں پر اپنی ایک انسٹیٹوٹ بلڈ کیا ہے جہاں سے وہ اپنے سفارتی تعلقات یا کوئی بھی لیندین جو ہے تائیوان کے ساتھ وہ اس انسٹیٹوٹ کے تحت تائی کرتا ہے کیونکہ وہ اس چیز پر کاربند ہے کہ وہ چائنہ کی وان چائنہ پالیسی کا اعترام کرتا ہے یہ تو ڈیپلومیٹک لی دیکھا گیا کہ کس طرح سے وان چائنہ پالیسی جو ہے وہ پوری دنیا میں چائنہ کے ساتھ منسلک ملکوں کو اوورول کر رہی ہے لیکن دوسری طرف اس پالیسی کا ہمیں ایک اور جائزہ لے تو یونیٹڈ سٹیٹس چائنہ کی اس پالیسی پر اپنا ایک ڈیفرنٹ ورجن رکھتا ہے اور اس کو کہتے ہیں یونیٹڈ سٹیٹس کی وان چائنہ پالیسی یعنی یونیٹڈ سٹیٹس کی وان چائنہ پالیسی یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو چائنہ کو ریکاگنائز کرتا ہے ایک ملک کے طور پر لیکن دوسری طرف ایک نولیز کا ورڈ وہ یوز کرتا ہے فوردی تائیوان سو اس چیز کو وہ لے کر تائیوان کے ساتھ اپنے نہ صرف ڈیپلومیٹک مشنز کو کانٹینیو رکھے ہوئے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ٹریڈ ٹائز کر رہے ہیں کلچرل ٹائز کر رہے ہیں ان کو ایمونیشنز پروائیڈ کر رہے ہیں سکس اشورنس جیسے موہدے جب تائیوان کے ساتھ یونیٹڈ سٹیٹس نے کیے تو ان مہایدوں میں یہ بات شامل تھی کہ ان اشورنسز میں یہ بات شامل تھی کہ جتنے بھی آپ کو ایمونیشن چاہیے ہوگی اور ڈیفنس کی ضروریات ہوں گی وہ یونیٹڈ سٹیٹس آپ کی پوری کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیونکہ تائیوان دنیا میں بڑے ملکوں میں شامل ہے اور تائیوان کے ساتھ ٹیکنالوجی کی نیڈز جڑی ہیں یونیٹڈ سٹیٹس کی تو اس وجہ سے وہ اپنے سٹیٹیجک اور کمرشل جو ٹائز ہیں وہ بھی تائیوان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو یونیٹڈ سٹیٹس کی یہ دول پالیسی جو ہے اس سال اس وجہ سے بھی ڈیبیٹ میں آئی کہ امریکن ریپریزنٹیٹیوز کی جو سپیکر ہیں نینسی پلوسی انہوں نے جب تائیوان کا وزٹ کیا تو تائینا نے اس کو ریڈ لائن کہا اور نہ صرف اس کو ریڈ لائن کہا بلکہ جب نینسی پلوسی تائیوان لینڈ کر رہی تھی تو اس وقت نہ صرف چائنیز بمبارٹ تیاروں نے ان کو گھیرا بلکہ اس سارے جزیرے کے اردگرد بمبارمنٹ ہوئی بیلیسٹک میزل فائل کیے گئے اور بہت ساری ملٹری ایکسرسائزز کی گئیں جس کا ایک میسیز دینا تھا کہ چائنہ اس کے اوپر بہت غصے ہے اور آپ کو بتاؤں کہ اس پر بڑے واضح طور پر جو صدر چائنہ ہیں شی جن پنگ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ آگ سے نہ کھیلے اگر امریکہ نے ہماری ڈیڈ لائن کروس کی اور ون چائنہ پالیسی کا احترام نہ کیا تو ہم چائنہ کے ساتھ ہم یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ اس وار کے اندر ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں یہ ساری جو یو ایس کی ون چائنہ پالیسی ہے اس کا تعلق اس طرح سے بھی ہے کہ اس وقت جو انسٹیبیلٹی ہے اس ریجن کے اندر یا چائنہ کو ایکنومک پاور کے طور پر کیٹر کرنے کا جو یونائٹڈ سٹیٹس کا منصوبہ ہے اس میں ون چائنہ پالیسی میں یہ ڈینٹ ڈالنا اور تیوان کو سپورٹ کرنا بھی یونائٹڈ سٹیٹس کی پالیسی کا حصہ رہا ہے تیسا پرسپیکٹیو جو اس ساری صورتحال کا ون چائنہ پالیسی کا ہے وہ تیوان کی اُبھرتی ہوئی معاشیت ہے اور تیوان کے اندر جو ڈیموکرٹک سٹیٹ کے طرح اُبھرنا ہے اس کو بہت سارے کنٹریز سپیشلی یورپی یونین امریکہ ویسٹ اس کو بلکل ایک ڈیفرنٹ انداز سے دیکھتے ہیں اور ون چائنہ پالیسی کو وہ سپورٹ کرتے کم اور ون چائنہ پالیسی کے اگینسٹ وہ ہوتے ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں اگر ہم تیوان کی اُبھرتی معاشیت کی بات کریں اور اُبھرتی ڈیموکرٹک جمہوریت کی بات کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انیس سو ستاسی کے اندر ماشاءاللہ جب ختم ہوتا ہے تائیوان کے اندر تو پھر انیس سو چانوے میں جو پہلی ڈیموکرٹک گورنمنٹ بنتی ہے جس کو نہ صرف تمام ڈیموکرٹک کنٹریز ویلکم کرتے ہیں بلکہ یونائٹڈ سیٹس اپنے کمیشل ٹائز کو بڑھا دیتا ہے نہ صرف بڑھا دیتا ہے کہ اگر اس وقت اگر دنیا کی امپورٹس کی بات کریں تو یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف جو امپورٹ ہیں تائیوان کی طرف سے وہ ٹو پوائنٹ ٹریلین ڈالر کی ہیں اتنی بڑی امپورٹ ہونا یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف تیکنالوجی کے حوالے سے تائیوان سے وہ اس کی امپورٹنس کو بڑھا دیتا ہے اس کے علاوہ اگر تیکنالوجی کی بات کریں اور ہیوی مشنری کی بات کریں تو سکسی پرسنڈ امپورٹ ہو رہی ہے یورپی یونین کے اندر وہ بھی تائیوان سے ہو رہی ہے نہ صرف یہ بلکہ ساؤتھ ایزیا کے اگر بات کریں تو تائیوان کی جو ٹریڈ ٹائز پیکٹ ہیں ویڈ انڈیا وہ تقریباً سکس بلیون ڈالر کے ہیں اگر ہم بات کریں مگلہ بیش کے ساتھ وہ تقریباً ایک بلیون ڈالر کے ہیں تو ایک ہیوڈ امپیکٹ ہے تائیوان کا اوبرتی ہوئی معاشیت کے حوالے سے ڈیموکرائٹک نیشن کے حوالے سے جس کی طرف دنیا ایک ڈیفرنٹ انٹرس کے ساتھ دیکھ رہی ہے اور جو کہ چائنہ کے جو جو پرابلمز ہیں یا چائنہ کی جو ایکنومک پاور ہونے کا جو سٹانس ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ ویک بھی کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ چائنہ ہمیشہ اس کو بہت سینسٹیولی دیکھ رہا ہے چوتھا جو بڑا ایشو ہے اس سارے معاملے کے ساتھ وہ ہے پولیرائزیشن جو کہ اس دنیا میں ہو رہی ہے اور وہ پولیرائزیشن نینسی پلوسی کے وزرڈ کے بعد بہت واضح ہوتی ہے نہ صرف دیفنس نیڈز جو ہیں وہ اس خطے کی انکریز ہوتی ہیں ڈیفنس ٹائز انکریز ہوتے ہیں بلکہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ نون نیٹو ایلائے کا ورڈ جو ہے وہ جوڑتا ہے اور تائیوان کو اپنا نون نیٹو ایلائے بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چائنہ کی بات کریں تو چائنہ نے ان سٹریجک ناوٹیکل مایلز میں آ کر پیسیفک اوشن کے اندر انسٹالمنٹس کی جہاں وہ پہلے نہیں آیا تھا جس کے اوپر جیپان نے ریٹیلیٹ کیا تو اس خطے کے اندر ایک انسٹیبلیٹی کی ویو کو کریئٹ کرنا اور انسٹیبل کر دینا اس سارے خطے کو یہ بھی اس ہی چیز کی امپلیکیشن ہے جو اس ریجن کے اوپر آ رہی ہے ہماری یہ کوشش تھی کہ جو امپیکٹس اس وقت ون چائنہ پالیسی کے ورلڈ کے اردگرد ہیں یا کوئی دنیا کے لوگ اس سے تجارت اس سے متاثر ہو رہی ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائیں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں اے آر ویوز